ریک کے بار آپ کا سواغت ہے دیب بھومی ہمانچل میں بیسے تو چمتکار ہوتے ہی رہتے ہیں اور کئی دیبتہ اور دیبیوں کے ہونے کے پرمان بھی یہاں پر ملتے ہیں ایسا ہی ایک باقیہ بھگوان شری رام سے جڑا ہے جارہ مخی کے بائیڈ نمبر کے نوازے اشوک کمار کے ہاتھ یہ الوکک سوگات لگی ہے جس کے درشن کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں دیب بھومی ہمانچل میں بیسے تو چمتکار ہوتے ہی رہتے ہیں اور کئی دیبتہ اور دیبیوں کے ہونے کے پرمان بھی یہاں پر ملتے ہیں ایسا ہی ایک باقیہ جڑا ہے بھگوان شری رام سے جارہ مخی میں بھگوان شری رام کے یوک کے رام سیتو پتھر ملے ہیں رام سیتو کے پتھروں کا ورنن بالمک کی دورہ رچت رامائن میں ملتا ہے اور اسی بجہ سے انہیں دیکھنے کے لیے بھگتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے جالا مخی کے بارڈ نمبر کے نباسی ارشوک کمار کے ہاتھ یہ الوکک سوگات لگی ہے ارشوک کمار نے بتایا کہ انہوں نے اپنی جمین میں کھودائی کا کام لگا رکھا تھا جمین کو کھوٹتے اس میں ایک گھنٹے کے اندر دو پتھر ان کے مزدوروں کے ہاتھ لگے پہلے تو انہوں نے اسے سامانے پتھر سمجھ کر کنارے پر فینک دیا جب انہوں نے دوسرے دن ان پتھروں کو دیکھا تو الگ ہی انوبتی کا احساس ہوا بیسے دیکھنے میں یہ پتھر سامانے اکار کے لگ رہے تھے پھر بھی بے ان پتھروں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے وہ کسی جاننے والے پنڈت سے ان کی جانج کروائی تو پتہ چلا کہ یہ پتھر رام سیتو والے پتھر ہیں اشوک کمار نے ان پتھروں کا بزل لگ بگ 6 کلو بتایا ان پتھروں کو اشوک کے پریوار نے اپنی پوجستان پر ایک پانی کے بھرے برتن میں ڈال کر رکھ دیا ہے اشوک کا پریوار وہ گرامین اسے بھگوان رام کا آشیرواد مان کر بھجن کیرتن کر رہے ہیں بھگولک ترکوں سے ہٹ کر گاؤں بالے وہ اشوک کا پریوار ان پتھروں کو رام سیتو کا حصہ مان رہے ہیں فیلحال بات کچھ بھی ہو یہاں پتھروں کے درشن کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں رام سیتو جسے اندر آسٹے اسطر پر اڈینس بریز کے نام سے جانا جاتا ہے ہندو دھار میں گرنٹ رامائین کے انصار یہ ایک ایسا پول ہے جسے بھگوان وشنو کے ساتھ میں ایمم ہندو دھار میں وشنو کے اپتار شری رام کی بانرسینہ دورہ بھارت کے دکشنی بھاگ رامیشورم پر بنائے گیا تھا جس کا دوسرا کنارہ باسطہ میں شری لنکا کے مننار تک جا کر چڑتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ اس پول کو بنانے بھالے جن پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا بے پتھر پانی میں فینکنے کے بعد سمندر میں نہیں ڈوپتے بلکہ پانی کی سطح پر ہی تیارتی رہے دھار میں ایک مانتہ کی امسار جب ارشور سمرات رابن ماتا سیتا کا ہرن کر انہیں اپنے ساتھ لنکا لے گیا تھا تب شری رام نے بانروں کی سہائتہ سے اس مندر کے بیچوں بیچ ایک پول کا نرمان کیا تھا یہی آگے چل کر رام ستو کہلائے تھا کہتے ہیں کہ یہ بشال پول بانر سے انہ دوارہ کیبل پانچ دنوں میں ہی تیار کر لیا گیا تھا کہتے ہیں کہ نرمان پون ہونے کے بعد اس پول کی لمبائی تیس کلومیٹر اور چڑائی تین کلومیٹر تھی آپ کو یہ چمتکاری پتھر جو ہے وہ کہاں سے پرات ہوئے یہ میں نیچے خرکم کیلئے جگہ بنوائی تھی میں نے تو اس کا تھوڑا خدائی کا کام چڑھا ہوا تھا تو وہاں سے چمتکاری پتھر نکلے ایسا بیچ میں پانی پہلے تو اچھا ہے پندرہ سولہ دن پانی برکل اچھا آ رہا تھا بیچ میں اچانک دو بار پانی گندہ ہو گا تو وہاں جو کچھی مٹی تھی وہاں میں نیچے دیکھا تو یہ کھڑا سا بن گیا تو ساتھ میں میں نے جیسے مستری مجھوڑ بلائے میں نے کو کام کار جو کام کرنے کے لئے کھڑا تو جو چھوڑی سی خدای تھی وہاں سے ساتھ میں دو پتھر نکلے میرے کو بھائی جو لیور بارے درگائی پھر بھائی پھر بھائی ایسے پتھر دو ہلکے سے تو میں نے دیکھا ہے ایسے پتھر دو ہلکے سے میں نے ایسے ہوگی ہوں گے میں نے اٹھائی اور یہ بجے دن میں نے سولنگ نیچے سولنگ لگے کرنے تو اس کے ساتھ میں میں نے یوں میں کو بھولتا ہے ہم ڈال دے اس کو سولنگ میں نے نہیں یار پھر میں نے اٹھائی اپنی گاڑی میں رکھ لیئے میں نہیں اپنی گاڑی میں رکھے میں نے تو اور اس کے چار دن کے بعد میں نے کسی اپنے جاننے والے پندر جی کو اس کو دکھائی میں نے وہ میرے کو بھولتے ہیں کہ ان کو پیٹا سمالگے رکھو یہ آج سے چار ہزار سال پر آنے پر رہاں رام سیتے پتھریں ان کی پویا گروہ آپ کا بھلا ہو اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ یہ میں بہت ہی الکھا محسوس اور میں خوش نشیبوں کی جو بھگوان کے چمتکاری پتھر یہاں پر نکلیں اور ان کے درشن کر رہے ہیں لوگ بھی درشنوں کے لیے آ رہے ہیں اور بہت اچھا فیل کر آپ نے ان پتھروں کا کیا بیٹ بھی کروایا ہاں بیٹ کروایا میں نے ان کا یہ دونوں پتھ چھے لوگ کے بیچ میں ہاں